اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیک اولاد کی تین نشانیاں نیک اولاد میں کون سی تین نشانیاں ہوتی ہیں جس کو انسان دیکھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اولاد نیک ہے سب سے پہلی نشانی جو والدین کی خدمت کو اپنی زندگی اور آخرت کی بلندی کا راست سمجھتا ہے اور جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے محراج کی رات جنت میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی تو پتہ چلا یہ جو قرآن پڑھنے والا ہے یہ حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس کو کس وجہ سے یہ پڑھتا قرآن دنیا پہ تھا اور اس کے قرآن کی آواز اللہ رب العزت نے پیغمب علیہ السلام کو جنت میں سنائی اور اس کی بلندی کی وجہ یہ ہے کہ اس جیسا دنیا میں والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا والدہ کی خدمت کرنے والا والدہ کے ساتھ پیار محبت کرنے والا اور اس کی دیکھ بال کرنے والا کوئی اور نہیں تھا جس طرح جو وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا یہ مقام یہ مرتبہ واضح کیا کہ وہ قرآن دنیا پہ پڑھتا تھا اور اس کے قرآن پڑھنے کی آواز اللہ رب العزت نے پیغمب علیہ السلام کو جنت میں سنائی دوسری نشانی تھوڑی چھوٹی سی یہ مشکل تو ہے ہمارے لئے تھوڑی سی ناغوار تو تو لوگ آج سمجھتے ہیں وہ کیا ہے انسان شادی ہونے کے بعد ایک طرف اولاد کی خواہشات ہوتی ہیں ایک طرف بیوی کی خواہشات ہیں اور ایک طرف والدہ کی خواہشات ہیں جب تینوں آپس میں ٹکرانا شروع ہو جائیں تو ہمیشہ وہ کبھی اولاد کی خواہشات کو ترجیح نہیں دیتا بیوی کی خواہشات کو ترجیح نہیں دیتا وہ ہمیشہ ماں کی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے اور ماں کی بات کو تسلیم کرتا ہے اور ماں کی بات پر ہی عمل کرتا ہے جیسے اسی وجہ سے پیغمب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس کا حق ہے آپ نے کہا آپ کی والدہ کا پھر یہی سوال دھرایا گیا آپ نے کہا آپ کی والدہ کا یہ تین مرتبہ دھرایا گیا چار مرتبہ دھرایا گیا اور تین مرتبہ آپ نے کہا آپ کی والدہ کا چوتھی مرتبہ کہا آپ کے باپ کا لہذا آج لوگ کھرچے کے لیے اپنی بیویوں کو تو پیسے دے دیتے ہیں لیکن کبھی والدہ کے بارے میں نہیں سوچا اکثر لوگز یہ سمجھتے ہیں کہ والدہ نے کیا کرنا ہے آج اس کے لیے پوچھتی ہو کیوں کیا کرنا ہے جس نے آپ کی پرورش کی آپ پہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہی تو لہذا اس کو بھی ضرور دیں اور اس کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کروائیں اور اسے دعائیں لیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے تیسری نشانی جو اولاد والدین کی زندگی میں اور والدین کی زندگی کے بعد دعا کرتی ہے جیسے ایک آدمی صلب صالحین کے پاس آیا اور آ کر وہ سوال کرتا ہے آپ مجھے بتائیں کیا میں نیک ہوں صلب صالحین نے کہا ہمیں کیا پتا ہے کہ آپ نیک ہیں آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں ہاں اس سے قبل میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہا جی والدین کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہا پھر آپ نیک ہیں کیونکہ پیغمبہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت جس وقت ایک انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے سارے عامال باطل ہو جاتے ہیں تین عمل ایسے ہیں جن کا اس کو مرنے کے بعد بھی سوا ملتا ہے ایک صدقہ جاریہ جو اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ صدقہ کیا خیرات کی اور دوسرے نمبر پہ علم سیکھا علم نافع اور لوگوں کو سیکھا دیا اور تیسرا نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کی زندگی کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے لہٰذا یہ نیک اولاد کی تین نشانی ہیں ہمیں بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لئے دنیا میں بھی آرام اور سکون کا باعث بنے اور آخر نجات کا باعث بنے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین